دیولپنگ سٹوری کے ناظرین خوش آمدید ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کریں ناظرین صوبے بلوچستان جس کا چپا چپا مدنی وسائل سے بھرپور ہے سونے چاندی لوہا آئل اور لا تعداد ماتنیات سے مالا مال ہے اور اس صوبے کے وسائل سے ہم ابھی تک استفادہ حاصل نہیں کر سکے ہیں اس سرزمین کے ساتھ ساتھ اس کے سمندر نے بھی اب ایک ایسا خزانہ اگلنا شروع کر دیا ہے کہ صرف ایک ہی دن میں یہاں کے ماہی گیروں کو لاکھوں روپے کمانے کا موقع فراہم کیا ہے آپ یہ جان کر یقیناً حیران ہو جائیں گے کہ ایک مچھلی جس کی آخری بولی چھاسی لاکھ چالیس ہزار لگی ہے آخر اس مچھلی میں ایسا کیا کمال ہے ناظرین گوادر کا سمندر ایسی مچھلیوں سے بھرا پڑا ہے صوبہ بلوچستان کا زلہ گوادر ایک گیم چینجر ہے یہاں کا گوادر پورٹ پوری دنیا کی تجارت کا مرکز بننے جا رہا ہے اور اس پہ نہائیت ہی تیزی سے کام جاری ہے تو ناظرین پچھلے چند روز کے دوران ماہی گیروں نے مختلف قسم کی نایاب مچھلیاں پکڑی ہیں کہ ان کی قسمت کے ستارے چمک اٹھے ہیں پچھلے دنوں جو مچھلی پکڑی گئی جس کا وزن بائیس کلو گرام تھا اس کی قیمت تقریباً سات لاکھ روپے لگائی گئی لیکن اب جو مچھلی پکڑی گئی ہے اس کی بولی تقریباً ستاسی لاکھ روپے پہ ختم ہوئی اس مچھلی کو کروکر مچھلی کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی مہنگی قیمت میں فروخت ہوتی ہے اس کی قیمت کا انحصار اس کے ائر بلیڈر کے سائز پر ہوتا ہے جتنا بڑا بلیڈر ہوگا اتنی ہی زیادہ مہنگی یہ فروخت کی جائے گی ناظرین یہ مچھلیاں زیادہ تر ان جگہوں میں آ جاتی ہیں جہاں مینگروز پائے جاتے ہیں اور سمندر کا پانی قدر کم نمکین ہوتا ہے اور اس کمی کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے علاقے سے میٹھا پانی آ کے سمندر میں مل جاتا ہے اور اس کا نمکین پن نہائیت ہی کم کر دیتا ہے جو ان مچھلیوں کی افضائش کے لیے بہترین ہے اس مچھلی کے شکار کے لیے یہی دو مہینے ہوتے ہیں جب ماہیگیر اپنا جال سمندر میں بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو پکڑنے کے لیے ان کو طویل انتظار کرنا پڑتا ہے یہ جو آج کروکر مچھلی پکڑی گئی ہے وہ ایران کے قریبی علاقے جوانی سے پکڑی گئی ہے اور جن ماہیگیروں کے جال میں یہ کروکر مچھلی فسی ہے ان کا کہنا تھا کہ اس مچھلی کی نیلامی کے لیے جوانی کی مقامی مارکٹ میں لے جایا گیا جہاں اس کی قیمت ایک کیجی کی بولی کے حساب سے ایک لاکھ اسی ہزار لگ گئی اور وزن کے تناسب سے اس کی مکمل قیمت چھاسی لاکھ چالیس ہزار روپے لگی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مچھلی میں ایسی کیا خاص بات ہے تو ناظرین کچھ مچھلیاں تو اپنے گوشت کی لذت کی وجہ سے قیمتی ہوتی ہیں لیکن کروکر مچھلی کا معاملہ مختلف ہے کروکر کی قیمت اس کے ائر بلیڈر کے سائز پر بنصیر ہوتی ہے یہ ائر بلیڈر اس مچھلی کو تیرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے یہ ائر بلیڈر دراصل ٹریڈیشنل میڈیسن میں استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ چائنہ اور جاپان کے علاوہ یورپ میں بھی ہے کروکر کا ائر بلیڈر انسانی آزام میں ٹانکے لگانے کے کام بھی آتا ہے سرجری میں استعمال کرنے کے لیے اس کے ائر بلیڈر کے دھاگے بنائے جاتے ہیں اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وقت کے ساتھ سا جیلی کی طرح انسانی جسم میں جذب ہو جاتے ہیں اور دھاگے نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے ائر بلیڈر سے سوپ بھی بنائے جاتا ہے جو چائنہ یورپ اور دوسرے سرد ممالک میں خصوصی طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس مچھلی کو انگلش میں کروکر اردو میں سوہ اور بلوچی میں کر کہتے ہیں ماضی میں ایران سے آئے ہوئے ماہیگیر بھی ان مچھلیوں کو فروخت کے لیے گوادر لاتے تھے ان مچھلیوں کے ائر بلیڈر کو نکال کے خوش کیا جاتا تھا اور اسے سری لنکا بھیجا جاتا تھا جو کہ بمشکل سو روپے میں بکتا تھا بعد میں اس کی فروخت کا سلسلہ کراچی میں شروع ہوا اور یہ زیادہ سے زیادہ پانچ ہزار میں فروخت ہوتا تھا ناظرین گوادر کے ساحل پہ تقریباً سو سے زائد قسم کی مچھلیوں کی اقسام پائی جاتی ہیں جن کا شمار نہائیت ہی نایاب قسم کی مچھلیوں میں ہوتا ہے ناظرین جو فائدہ ہم بلتستان کی زمین سے نہ حاصل کر سکے وہ فائدہ اب وہاں کا سمندر یہاں کے باسیوں کو دے رہا ہے اور یہاں کے رہاشیوں کی زندگیاں بدلنے لگی ہیں